موسیقی موسیقی عِلْمًا نَافِيًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُبْمْ آمین تفسیر سورہ الزُّهْرُف بقی صورت سات رقوات ایٹی نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس سوالے سے آیت نمبر ترتی فائیو میں زُّهْرُفًا کے الفاظ اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ الزُّهْرُف اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو کسی مطبع روایات سے اس کا پورے کا پورا صحیح زمانہ اس کا حوالہ تو نہیں ملتا اور نہیں شانِ نزول کا حوالہ ملتا ہے لیکن اگر اس کے مزامین کو غور کر کے دیکھا جائے تو مفسرین کی رائے یہی ہے مانے میں نازل ہوئی جس میں سورہ مومن حامیم سجدہ سورہ شورہ جو ہیں وہ نازل ہوئی کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو مزامین اور سلسلہ کلام بلکل اسی دور کا لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کر دیئے اور مشکین صرف ابھی انکار اور مزاق اور استحصہ کی حد پر نہیں ہے اس سے بڑھ کر عذیت اور ظلم اور اقوبت رسانی کی حد تک ان کا معاملہ جو خیب شروع ہو چکا ہے اور یہاں تک پتا چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہے اور وہ صبح و شام اپنی محفلوں میں اور اپنی چوپالوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑھتیوی دین کی دعوت پر ڈاڑ ڈالنے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتلانہ سازشوں کے مشورے جو ہیں وہ اپنی صحبتوں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں بھی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک قاتلانہ حملے کی جسارت بھی کی جا چکی ہے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھلی صورت کا مصنع یا پیر معلوم ہوتی ہے اور اگر یہی حوالہ جات اگر دیکھے جائیں اور ان کے زمانہ نزول کی بات کی جائیں تو واضح طور پر اس میں اقائد پر تبصرہ موجود ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اور جو اعتراضات اور تنقید اور نکتہ چینیاں ہیں مشکین مکہ کی ان کے بڑے دلائل کے ساتھ جواب دیے گئے ہیں اور ان کو جھنجوڑا بھی کیا ہے ان کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے اپنے عقید کی اصلاح کی دعوت بھی دی گئی ہے اور پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو تسلی صبر حوصلہ اور استقامت کی طرف مائل اور قائل بھی کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین والکتاب المبین انہ جعلنا قرآن عربی لعل لکم تعکلون و انہو فی ام الكتاب لدین العلي الحکیم حامیم قسم ہے بیان کتاب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیان کلیر کٹ واضح دو ٹوک احکامات اور باتوں پر مشتمل کتاب کی قسم کھائی کو یا اللہ نے قرآن کی قسم کھائی اور یہاں پہ قرآن کو قطاب المبین کر کے پکارا کیا ہے اور اس کتاب المبین کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے اس کے نزول کی وجہ اور اس کے نزول کی زبان کی حکمت بتائی اللہ اللہ اس کو کتاب المبین کر کے فرما یہ جو کتاب ہے بیان کلیر کٹ دو ٹوک اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے اور عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے کیونکہ یہ بیان ہے یہ کلیر کٹ ہے یہ واضح ہے یہ کھلنم کھلی ہے یہ علانیہ پیغام دیتی ہے تو عربوں پر جب یہ نازل کی گئی تو اس کو عربی ہی میں نازل کیا گیا کیونکہ اگر یہ عجمی زبان میں نازل ہوتی تو پھر یہ مبین نہ ہوتی اور اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے لَا لَا قُمْ تَعْقِلُون تَاکِ تم عقل عربی زبان میں نازل کیا گیا قرآن عربی آپ جانتے ہیں کہ پچھلی الہامی کتابیں عبرانی زبان میں تھی اور چونکہ قرآن کو عربوں پر نازل کیا گیا تھا پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس لیے کیا کہ اگر عربی میں نہ ہوتا تو وہ کیا کہتے کہ مخاطب عربی ہے اور زبان عجمی ہے تو لہذا اللہ نے اس شکوے اور اس شکایت سے بچنے اور ان کی کمپریہنشن کے نہ ہونے سے بچنے کیلئے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اللہ نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کیونکہ عربوں پہ نازل ہوا تھا اور عربوں کے سمجھنے کیلئے اگر آجمی میں ہوتا تو وہ ممکن نہ تھا ذرا رکھ کر یہ بات ہم پہلے سورہ یوسف میں بشاید کر چکے ہیں لیکن پھر دہرا لیجیے نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعصت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تاریخ کی کتب پہ ملتی ہے اس میں کچھ ان کے علاقے کی اور کچھ عربوں کی اپنے مزاج اور ان کی صفات ہے عرب کا علاقہ اور عرب کا پنینزولہ یہ وہ جزیرہ نمہ عرب یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ خطہ ہے جو زمین کی خوشکی روح زمین پر جو خوشکی کا علاقہ ہے اس کا مرکز ہے اس کا سینٹر ہے ام القرآن اس کو اسی لئے تو کہا جاتا ہے تمام بستیوں کی ماں اس کی فضیلت اور اس کے درجے اور اس کی عزت کی وجہ سے بھی ہے لیکن جیو پولٹیکلی بھی جیو سینٹر ہے زمین میں روح عرض کا جو خوشکی کا علاقہ ہے اس کا مرکز ہے اس کا مہور ہے اس کا سینٹر ہے اس کو سینٹر آف دو ایرث میں اس لئے بھی نازل کیا گیا کہ یہاں پہ اگر مشرق مغرب جنوب شمال ہر طرف زمین کے ٹکڑوں میں اس علاقے میں اگر قرآن بھیجا جاتا نبوت کو بھیجا جاتا تو اسلام کی اشاعت بنسبتا اگر اس کو کہیں مشرقی علاقوں میں رکھا جاتا یا کہیں مغربی علاقوں میں رکھا جاتا تو پھر دوسرے زمین کے ٹکڑوں تک پہنچنا زیادہ مشکل اللہ کے لئے تو مشکل نہیں لیکن نسبتا مشکل ہوتا تو یہ مکہ کہ یہ سینٹر تھا زمین کا ان کے خطے کی وجہ سے بھی اس قوم کو منتخب کیا گیا لیکن عربوں کو صرف اس زمین کے ٹکڑے اور خطے کی جیو پلٹیکل سینٹر ہونے کی وجہ سے نہیں ان کی اپنی خصلتوں ان کے اپنے مزاج ان کے اپنے صفات کی وجہ سے بھی منتخب کیا گیا یہ سہرائی اور ریگستانی علاقہ تھا اور عرب سہرہ نشین تھے ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بات کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار تھا تو ان کو سہرہ نشین کی ایک دور میں ایک سپوز کیا تھا اور میں نے سورہ بکرا میں آپ کو بڑی وضاحت سے بات بتائی تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا جیسے بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو کاروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لینا تھا کیا کام شریعت موسوی شریعت موسوی کی تبلیغ اشات اور اس کے نفاظ کا کام لینا تھا تو اسی طرح عرب کے اس سہرہ نشین قوم سے بھی اللہ نے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس کی تبلیغ اس کی اشات اور اس کے نفاظ کا کام لینا تھا ذمہ داریا دونوں بر ایک جیسی ڈال اس آسمانی کتاب کی حاکمیت کو زمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری ان دونوں قوموں کو دی گئی تھی دونوں کو سہرہ نشینی میں رکھا گیا تھا سہرہ نشینی کیوں ضروری تھی اور کیوں مفید تھی یاد رکھئے گا یہ ڈیزرٹ کو اور سہرہ کو ایک سہرہ نشینی کو جسمانی اور آسابی طور پر مضبوط کر دیتا ہے جسمانی طور پر مضبوط تف ہارڈی ریزلینٹ سائیکلوجیکلی ایموشنلی اور فیزیکلی دین کے شات اور تبلیغ اور نفاظ ایک مشکل کام ہے اتا بڑا مرحلہ ان کو سونپا گیا تو جسمانی اور آسابی طور پر بڑے مضبوط تھے مضبوط آساب اور مضبوط جسم اور ڈیل ڈول کے حامل تھے اور پھر کھلی ہواوں میں اور بادلوں میں اور سہراؤں میں بسنے والے فطرت کے قریب ہوتے ہیں اور دین کان سا ہے دین اسلام دین فطرت ہے کچھ کہا گیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا بندہ کوہستانی پہاڑوں میں بسنے والے یا سہراؤں میں بسنے والے وہ فطرت کے مقاصد کی نگبانی کرتے اور چونکہ وہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں تو ان کی لئے دین فطرت پر عمل کرنا اس کو سمجھ نا اس کو اڈاپٹ کرنا اس کے اندر اپنے آپ کو رنگ لینا بنسبتا اس قوم اور اس بستی اور اس معاشرے کی مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے جو فطرت سے دور ہوتے تو لہٰذا اس لئے اس ریگستانی عربوں کی قوم کو منتخب کیا کیا ایک ان کے خطے کی وجہ سے دوسرے ان کی سہرہ نشینی کی دو وجوہات کی بنیاد پر عرب کے یہ لوگ یہ جزیرہ تل عرب کے یہ لوگ یہ صرف جسمانی طور پر اور آسابی طور پر اپنی سہرہ نشینی کی وجہ سے طاقتوری نہیں تھے یہ بڑے بہادر بھی تھے ندر بھی تھے جنگ جو بھی تھے اور یہ ساری چیزیں جہاد گتال اشاد کے لئے سب ضروری پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قوم یہ عربوں کے یہ لوگ یہ مکہ کے قریش کے یہ لوگ یہ بڑے قبیلہ پرور بھی تھے اپنی خیش اپنی برادری اپنے قبیلے کی بڑی اقربہ پروری یہ ان کا ایک مزاج مہمان نواز بھی تھے اور یہ وہ ان کی صفت ہے یہ حرم کے حرم کے مہمان میز بان تھے حاجیوں کو ستو پلاتے تھے حاجیوں کے دیکھ بال کرتے تھے یہ ان کی میز بانی تھی یہ ان کی مہمان نوازی کی صفت تھی اور یہ ان کی اقربہ پروری اور یہ ان کی قبیلہ پروری تھی اور یہی قبیلہ پروری یہی ان کی صفت جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے بلا کا حافظہ دیا تھا بڑا حافظہ تھا کمنڈبل میموری میں شکر پہلے بھی یہ بات تذکرہ کر چکی ہوں کہ یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے اتنا خداداد یاد رکھئے کہ ہر قوم کو اللہ کی طرف سے خداداد گوڈ گفٹی ٹریٹس ہوتی عربوں کی خداداد گوڈ گفٹی ٹریٹس میں سے ایک ان کی میموری اور زبردست حافظات اتنا حافظہ اور حافظہ ہمیشہ بڑھتا بھی استعمال سے جتنا اپنے حافظے کو زیادہ استعمال کرے اتنا حافظہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ اپنے حافظے کو الاسٹس چیز سے بہت استعمال کرتے تھے اس لئے ان کا حافظہ بہت علم الانصاب نسلوں کا اور وہ فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا یہ نسلوں کا جو علم الانصاب کی صرف علم الانصاب ہی زبانی نہیں یاد رکھتے تھے یہ تو اپنے گھوڑوں تک کی وہ نسلیں اور ان کی پیڈگریز کو یاد رکھنے والے تھے اور حافظہ اتنا زبردست تھا کہ ان کو اپنے حافظے کے اوپر گھومند اور غرہ بہت تھا یہ جب لکھت پڑت کرتے تھے شاید میں نے آپ کو آیت دین کے حوالے میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ جب آپ نے لین دین کا معاملہ کاروبار تجارت لین دین منی ٹریزینکشن کے معاملات کرتے تھے تو یہ لکھتے نہیں تھے ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہمارے حافظہ اتنا اچھا ہے اور تجارت اور کاروبار کے معاملات میں لین دین پر اگر ان میں سے کوئی ان کو کبھی کہتا نا کہ لکھ لو تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں گالی دے رہا ہے کہ اس کو ہمارے حافظے پر یقین نہیں ہے اس لئے پر اللہ نے آیت دین میں بار بار کہا کہ لکھو لکھو قاطب گواہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا اس لئے پک آوٹ کیے گئے تھے یا وائس پرس اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا کہ ان کو قرآن دینا تھا اور اللہ نے اپنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے لیکن زمین کے اندر اس کے وسائل اور اسباب اور افراد وہ خود پیدا کرتا ہے اللہ ہمیں وہ وسائل اور اسباب کا معاون اور اللہ ہمیں ان افراد میں سے بنا دے تو لہٰذا اس حافظے کی وجہ سے بھی ان کی خسلتیں ان کے ٹریٹس یہ ان کے ٹریٹس ہے جس کی وجہ سے اور پھر زبردست فساہت اور بلاغت ان کے اندر زبان کی فساہت بلاغت روانی لوکوینس اپنی زمان کے فساہت سے معنی کو بیان کرنا اس لئے تو وہ غیر عربیوں کو کیا کہتے تھے گونگا آچمی کہتے تھے یہ وہ مختلف چیزیں تھیں جس کی وجہ سے عربوں کو پک آٹ کیا گیا لیکن یہ نوملی حدیث مورخ داری کی کتابوں میں یہ وجہ رکم کی گئی عربی کو کیوں چنا گیا عربی کے ایک تو اس لئے چنا گیا کہ عربوں کو چن نہ تھا عرب کو چن نہ تھا عربوں کو چن نہ تھا اس لئے ان کی زبان چن نہیں ضروری تھی that obviously was the most important reason because اللہ نے یہی reason mention کی اگر عربوں کے اوپر کسی اور زبان میں ہوئی تو وہ کہیں کہ ما جو مخاطب ہے وہ عربی اور زبان عجمی ہے تو لہذا the first cause why قرآن came in عربی was کہ عرب کو چن نہ تھا عربوں کو چن نہ تھا اس لئے ان کی زبان تا کہ تمہیں سمجھ آ جائے تمہیں فہم ہو جائے تمہیں سمجھ ہو جائے تمہیں دراک کر سکھو اور پھر عربی کو صرف اس وجہ سے نہیں عربی کو اس کی اپنی زبان کی صفات کی بنیاد پر بھی چنا گیا عربی زبان اس روح زمین پر انٹرنیشنلی ساری زبانوں میں سے سب سے زیادہ فسیخ زبان ہے فسیخ اور بلیغ زبان ہے ادھر عرب فسیخ اور بلیغ تھے بچہ بچہ عربی شاعری جانتا ہے اور ادھر زمان more to it افراد بھی فسیخ اور بلیغ اور زبان بھی فسیخ اور بلیغ اس کی فسخت فسات کیا ہوتی ایک بات کو بیان کرنے کا خسن انداز سلیکہ ایسے بیان کی جائے کہ دل میں اتر جائے بات سمجھ میں آ جائے مفہوم سمجھ میں آ جائے یہ ہے فساحت اور بلاغت خوبصورتی کے ساتھ خسن کے ساتھ تاثیر کے ساتھ روانی کے ساتھ سمجھ آنے کی آسانی کے ساتھ جو بات بیان کی جاتی اس کو خسن اور بلاغت کہتے پھر عربی زبان وہ زبان ہے جس کے اندر مانی کو سمو لینے کی ایک سبر تصلاحیت ہے اتا بڑے مانی کو ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ عربی زبان کے اندر بیان کرنا سانے فسا یا کفی کہ ہم اللہ اتا لفظ پاس ان قریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ قوزے میں سمندر کو بند کرنا ایک ایک لفظ اتنا جامع اور اتنا مانی کو سموتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایک مانی کا سمندر موجود ہوتا ہے ایک طویل ترجمہ ہے اور یہ آپ قرآن کے ترجمہ کے دوران لگاتار محسوس کرتے اور میں اگر یہ کہوں کہ اگر قرآن عربی کے بجائے کسی اور زبان میں ہوتا تو شاید اس کے تیس نہیں شاید ساٹھ سے پارے ہوتے یہ قرآن کا معنی کو سمو کے چھوٹے الفاظ میں بڑی کامپریہنسیولی سمرائز کر کے بیان کر دینا یہ بھی اجاز ہے اسی زبان کا اور صرف یہ نہیں اس کے برق سے ایک اور بلکل فرق صفت بھی ہے عربی زبان وہ زبان ہے جس کے پاس لغت کا ایک سمنتر ہے الفاظ کا لغت کا ایک سمنتر ہے ایک ایک چیز کے لیے دس دس نام موجود ہیں اس کی quality اس کی texture اس کے smell اس کی composition اس کی حیت اس کی ساخت کے مطابق اس کی کتنے متفرق نام ہیں بارش بارش کے کتنے نام ہیں پیالے لکڑی کا لوہے کا مٹی کا چینی کا متفرق نام چاند ہر دن کی تاریخ کا لگ نام یہ جو معنی کا اور vocabulary کا ایک سمندر ہے اس کی وجہ سے عربی زبان میں کسی چیز کو بیان کرنا واضح کرنا بہت زیادہ آسان ہے as comparable to any other language in the world ظاہر جتنی vocabulary زیادہ ہوتی آپ دیکھتے کہ جب ہمیں زبان نہیں سیکھتے اور ہماری vocabulary بہت تھوڑی ہوتی ہے تو بیان کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے جیسے جیسے ہپس میں اس کی vocabulary بڑھتی چلی جاتی ہے بیان کرنا آسان ہوتا جاتا ہے نا تو عربی کی vocabulary بہت بڑی ہے اس کی dictionary بہت وسیع ہے اس لئے عربی زبان میں بات مدہ مزمون explain کرنا when you have such a rich vocabulary and when you have help and support of so many difficult different variable words تو بات سمجھانا اور comprehend کروانا زیادہ اور exact معنی سمجھانا زیادہ آسان اور پھر عربی زبان عربی زبان وہ زبان ہے کہ ضروع زمین کی ساری زبانوں سے زیادہ پورت تاثیر ہے سب زبانوں سے زیادہ پورت تاثیر ہے یہ میں آپ کو ایک exercise دیتی ہوں ایک مشک گھر میں جا کی کی جائے مثلا یہ ایک ہی آیت ہے جن کو مطلب پتا ہے ان کو اس عربی زبان کی تاثیر اور وہی جملہ آپ انگلیش میں اردو میں پنجابی میں کسی اور زبان میں بول کے دیکھئے گا وہ وہ تاثیر نہیں ہوگی وہ دل میں نہیں اترے گا اس کا گنا اس کا اتار اس کا چڑھاؤ اس کا بیلنس اس کا توازن کسی اور زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے یہ دل میں اتر جاتی ہے یہ زبان ہی ایسی ہے یہ لینگوج ہی ایسی ہے کہ اس کی کانورسیشن اس کا لب و لہجہ پور تاثیر ہے جو روب جو وقار وہی جملہ عربی زبان میں بول کر آتا ہے وہ اور دنیا کی کسی ٹرانسلیشن میں نہیں آتا قرآن کی کوئی ایک آیت قرآن کے سب آیات بڑے خوبصورت معنی رکھتی ہیں سورہ رحمان کی آیت سورہ نجم کی سورہ قمر کی تیسوے سے باری کی کچھ آیات لے کے نہ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو کسی اور بولی میں بول کے دیکھ گا آپ پھر اس کو عربی میں پڑھ کے دیکھ گا آپ کو فرق پتا چلے گا اس کا وقار ہی اور ہے اس کی اٹھان ہی اور ہے اور اس کا impact ہی اور ہے یہ عربی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے میں پھر بتا یہ کچھ مجھے اپنے ناکس علم اور اپنے ناکس فہم سے کچھ وجوہات سمجھ میں آئیں لیکن اس کے برعکس اور بہت سی وجوہات اس حکیم کو بھی پتائیں اور علماء اکرام کو بھی پتائیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کو عربی زبان میں اس لئے منتخب کیا تاکہ قرآن کو تاکلون عقل کریں سمجھیں کمپریہنڈ کریں قرآن کو صرف تلاوت کیلئے نہیں بھیجا گیا تھا اس کو سمجھ اس پر فہم شعور ادراک عقل خوش کے ناکمر لینے کیلئے اس کے حقامات کو بھیجا گیا تھا اور یہ کتاب کہا ہے تر حقیقت یہ ام چل ماسٹر پرنٹ ہے جہاں سے قرآن کو ایشو کیا گیا تھا لوح محفوظ اور پھر وہاں سے تئیس سال کے پیریڈ میں اللہ کے حکم سے گاہے بگاہے کبھی زیادہ کبھی تھوڑی کبھی لمبی کبھی پوری صورت کبھی چاند آیات پر مشتمل وقی اور پھر تئیس سالمی قرآن کا نزول ام کتاب ماسٹر پرنٹ یہ اس کی حفاظت کا ایک معاملہ تھا لیکن اب اس ام کتاب میں سے سارے حقامات حکم خداوندی سے نازل ہو چکے ہیں اور یہ ختمی ہے اور یہ بلند بھی ہے اور حکمت حکمت پر یہ اس کا تقاضی بھی موجود ہے ام پرنٹ is کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ تم کان ہے مشرقین مکہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زبان میں تمہارے عقل فہم شعور اور دانش کے لیے تمہاری زبان میں ہم نے ام کتاب میں سے اتنے بلند درجے والی اتنی حکمتوں والی کلام ہم نے بھیجا ہے لیکن تم اس درس نصیحت پر کان نہیں دھرتے توجہ نہیں دیتے سنتے نہیں اور تم نے اپنا اس درس نصیحت میں حصہ مزاق اڑانا انکار کرنا تہذیق کرنا وہ منالی ہے تو کیا ہم تم پر یہ درس نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں کہ تم حد سے گزرے وے لوگ پر بھی ایسا ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر نبی بھیجے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس نبی آئے ہوں اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اوڑائے ہو پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقت ور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پشتی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں اللہ نے سوال کیا ہے کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع تو نہیں ہوا تھا اصول کیا ہے کہ جب دعوت دیے جانے والے افراد یہ اللہ کی سنت ہے اصول اللہ کی سنت وضا کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ انبیاء ہی کی سنت بھی رہی کہ جب کوئی قوم جب کوئی دعوت دیے جانے والے افراد بستیاں گھرانے ان حکمت بھرے احقامات پر ان بیین کتاب کی تعلیمات پر ایمان نہ لائیں اس کا انکار کریں تو در سے نصیحت دینا چھوڑ نہیں دینا دعوت دینے والوں کا کام لستالی هم بمسوائی تیر وہ داروغہ نہیں ہے بدلنا چینج لانا ایمان کو یا ایمان کو دل میں داخل کرنا یا عمل کے اندر ٹرانسفرمیشن پیدا کرنا یہ دائی کے ذمہ نہیں ہے دائی کے ذمہ اس قرآن کو پہنچا دینا ہے اور پہنچانے کے بعد ماننے والے مانیں نہ ماننے والے نہ مانیں تو بھی دائی کو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام جاری رکھنا ہے کیونکہ جنہوں نے مانا وہ صدقہ جاری بنتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان سے رب خود انتقام لیتا ہے اللہ نے واقعہ بتا دیا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی نازل ہوئی تھی کتابیں آئیں تھی نبی مستقل مزاجی سے بھیجتے رہے تے اور اللہ نے ان پر بھی درس نصیحت بھیجنا چھوڑا نہیں تھا قومیں جو مزاق اڑاتی تھی ایمان نہیں لاتی تھی وہ عذاب سے دو چار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو ایمان میں اسلام میں دعوت میں اور تبلیغ پر استقامت اور سبر کا پیغام اور تسلی دے جا رہی ہے اور نام ماننے والے کی طرف مائل کیا جا رہے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں کہ انہیں اسے زبردست علیم ہستی نے پیدا کی وہی نہ جس نے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ بنایا آپ کو پتہ ہے کہ مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بت شامل کر رکھے تھے وہی نہ جس نے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ بنایا اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیئے کہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پاس سکو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو جب بنایا تو اس میں بھی اس نے راستے بنائے راستوں کی رہنمائی کی وہ رب جو ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد یہاں راستوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کیا وہ جنت کی طرف رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست نہیں کرتا دنیا وی رہنمائی کا بندوبست کرنے والا عبدی عبدی زندگی کے لیے کامیابی کی منزل کی رہنمائی بھی کرتا ہے ہدایت دنیا کی منزلوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا اور ہدایت دیتا ہے اور اس اخر وی اور عبدی خیات کی جنت کی زندگی کی طرف بھی رہنمائی کر ہدایت دیتا ہے وہ رہنمائی اور وہ ہدایت ہے جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا آسمان سے پانی برستا ہے زمین سے نباتات اکتی ہیں اسی طرح قرآن آسمان سے اترتا ہے وہی کی تعلیمات برستی ہیں تو عامال اور ایمان کی کھیتیاں اکتی ہیں اور جیسے اللہ بارش کے برسنے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ اپنے حکم سے زمین کے مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا وہی ہے جس نے تمہارے جوڑے پیدا کی ہے جس نے تمہارے لئے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا کیوں بنائیں تمہارے لئے سواریاں تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب تم بیٹھو تو جس نے بنایا ہے تم کو جس نے بنایا ہے ان سواریوں کو جس نے مسخر کیا ہے ان سواریوں کو جب تم ان کی پیٹ پر بیٹھو تو کیا کرو اپنے رب کا احسان یاد کرو لِتَسْتَعُوا عَلَى زَخُورِهِ تَسْتَعُوا کا مطلب سوی کا مطلب ہوتا ہے ہموار ہو جانا سیدھا ہو جانا بیلنس ہو جانا متوازن ہو جانا آپ کو بتائے کہ جب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں مثلا گھوڑے کے سادل پر بیٹھیں یا گاڑی میں بیٹھیں یا ایک نشست پر بیٹھتے تو انسان کیا ہوتا پہلے ٹھاک کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے آپ سمجھ جائیں جب تم مطلب یہ نہیں کہ سواری پر چڑھتے سار ہی اس کے احسان کا اطراف کرو نہیں سواری پر چڑھو سیدھے ہو جاؤ توازن کے ساتھ کریکٹ ہو کہ سکون سے جب بیٹھ جاؤ گے تو پھر کیا کرنا سم کیا ہے ہر وقت ذکر الہی ہر وقت شکر الہی ہر وقت اللہ کے احسانات کا ذکر شکر تذکرہ اور یاد اسکر نعمت اللہ یہی ہے وہ مطالب ربی آئین اللہ ذکر کا وشکر کا وحسن عبادت تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور پھر کیا کہو احسان اور اس کے ذکر کے لئے قلمات بتا دیئے کیا کہو تم کہو کہ جب تم بیٹھو تو اپنے محسن رب کا شکر ادا کرو اس کا ذکر کرو اور ذکر اور شکر کے الفاظ کسے شروع ہوتے ہیں سبحان اللہ زیم پاک ہے وہ ذات کس سے پاک ہے وہ ذات اس کا شکر کرو اس کا ذکر کرو جو پاک ہے کس سے پاک ہے شرق سے پاک ہے واحد ہے شرق سے پاک ہے جو خطاؤں سے پاک ہے ایبوں سے پاک ہے کمزوریوں سے پاک ہے نقص سے پاک ہے بھول چوک سے پاک ہے خطہ نسیان سے پاک ہے نائنصافی سے پاک ہے عدل کی کمی سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے زیادتی سے پاک ہے جھوٹ سے پاک ہے ہر عیب ہر کمی کتہی سے پاک ہے وہ ذات جس نے کیا کیا سخر لنہازہ جس نے میرے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا مما کنہ لہو مکرنین میں اس کو جکڑنے والا نہیں تھا میں اس کو تابع فرمان بنانے والا نہیں تھا یہ تو رب نے اس کو میرے لیے مسخر کیا اور واقعے دیکھیں تو سواری کوئی بھی ہے اس کو مسخر کرنے والا اللہ ہی تو ہے اگر ہم مویشیوں اور جانوروں کی سواریوں کا تذکرہ کریں کتے بڑے بڑے گھوڑے گھوڑا جنگلی ہوتا ہے پہلے اس کو کابو میں کرنا اس کو لیسو کرنا اس کو پکڑنا پھر اس کو ٹرین کرنا اس کو ہارنس کرنا آپ کو پتہ ہے کہ جب وائلڈ ہارس آتا ہے اس پہ تو بیٹھنا وہ بیٹھنے نہیں دیتا وہ اتنا اچھلتا ہے اور وہ اتنا کوتتا ہے کہ وہ اپنے سوار کو گرا کے اس کو کرش کر دیتا ہے ایک جنگلی گھوڑے کو پکڑنا اس کو کابو کرنا اس کو ٹرین کرنا اس کو پالتو بنانا اس کو ٹیم کرنا اس کو ہارنس کرنا اس کے موں کے اندر وہ سب کچھ ڈالنا اور وہ ہارنس اور لگام بنانے کے طریقے بھی اللہ نے سکھائے یہ سب کچھ کیسے ہے بے ازن اللہ اللہ کے دیئے وے علم اللہ کے دیئے وے فن اللہ کے دیوی طاقت قوت صلاحیت اور اس کے شکار اور باقی دیوی صلاحیتوں کے بنیاد پر بندہ کرتا ہے اتنا موزور گھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ طاقت اور پاور کے لیے سائنس میں کونسا یونٹ یوز ہوتا ہے ہارس پار ہارس پار یوز ہوتا ہے وارٹس اور ہارس پار اور جالز کا تصور تو گھوڑے کی پاور کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو کابو کر کے اتنا موزور گھوڑا اس کو ایک لگام کے ساتھ جو اس کے بوں میں ڈال دی جاتی ہے کون وہ زخر کرتا ہے یہ علم کس نے دیا ہے اور صرف موزور گھوڑے نہیں گھوڑوں سے بڑے جانور بھی انسان نے تابع کر دیئے اللہ کے حکم سے اتنا بڑے بڑے اونٹ ہاتھی وہ ہاتھی وہ محمود نامی ہاتھی جب بیڑھ رہا تھا ابابیلوں کے آنے تک تو انسان نے اللہ نے جب نہیں چلا جاہا تھا تو انسان بڑے سے بڑے ہاکے میں براہ جتنا بڑا ہاکے میں اتنا بڑا بلا کر لشک ہے اسے ایک محمود نامی ہاتھی کو نہیں چلا سکا تھا نا وہ ہر طرف چلتا تھا جس سے امتلہ نہیں چاہتا تو اس وقت نہیں چل رہا تھا تو یہ اللہ مسخر کرتا ہے وہ گھوڑے ہیں وہ اونٹ ہیں انسان ایک اونٹ کے سامنے ایک ہاتھی کے سامنے کتنا چھوٹا ہے کتنا کمزور ہے ایک ہاتھی کا پاؤں اس کو کرش کرنے کیلئے کافی ہے اور کیا وہ سارے کے سارے ابراہ کا لشکر ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان ہاتھیوں کے پاؤں تلے تباہ نہیں ہوں گے تلے کرشنی ہوں گے تلے کچھ لے روندے نہیں کہتے تو یہ اللہ ہی ہے جو اتنے بڑے بڑے جانور اتنے بھاری بھرکم اور اتنی طاقتوں والے جانوروں کو انسان کے قبضے میں کر دیتا ہے انسان کو وہ طاقت وہ علم وہ فیخن وہ ہنر وہ شعور وہ سکل وہ سب کچھ دے دیتا ہے کہ ایک لگام وہ ادھر لگام کھیجتا ہے وہ در جاتا ہے وہ دونوں لگامیں کھیجتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ کون مذخر کرتا ہے سخر لنا ہازا اور صرف یہ سواریاں نہیں آپ دیکھیں کہ جانوروں کے کتنی سواریاں گدے گاڑیاں ہیں کتوں کو اس میں لیجز میں لگایا جاتا ہے پھر کتنا کچھ اور چاریٹس ہیں تانگیں ہیں ڈائریکٹ سواریاں ہیں ان کو حل میں جوتا جاتا ہے ان کو بیج وغیرہ گرائنڈ کرنے کے لیے گندم ڈائنڈ کرنے کے لیے کتنی کتنی کام ہوئے ان کو وہ سخر کر دیا اللہ نے سواری کے علاوہ اور پھر صرف یہ یہ جانوروں کے سواریاں تو نہیں سائیکلز موٹر سائیکلز کارز آٹوموبائلز بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے ایف سکسٹینز کتنے طاقتور کتنی آنرجی سے چلنے والے اے کتنا بڑا بوئنگ اے کتنا بڑا ایس او سیون ایس او ایس سیون او سیون یہ کیا ہے ایک چھوٹا سا پائلٹ اور اس کا چھوٹا سا کو پائلٹ پتہ نہیں کتنے لوگ بیچے سو کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں اٹھا کر اسمان پر اڑنے والا وہ اتنا بڑا جہاز اس کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ اتنے بڑے جہاز کو کون مسخر کر دیتا ہے اللہ اتنا بڑا شپ ہے کیپٹن نیوگیشن اس کا صرف ایک سٹیرنگ اتنے بڑی ٹرین الیکٹرک ٹرین پچھلی کی سپیٹ پہ چلتی ہے ہاں وہ سپر سانک جیٹ ایک پائلٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ ہے گاڑی میرے اور آپ کے ہاتھوں کے نیچے اس کا ہاتھ پہ سٹیرنگ بھیل ہے پاؤں کے نیچے اس کا ایکسلیٹر اور کلاچہ کس نے مسخر کیا اللہ مسخر کر دیتا ہے اللہ مسخر کر دیتا ہے وہ گاڑی جب آؤٹ اف کنٹرول ہوتی ہے تو پرخچے اڑا کے رکھ دیتی ہے انسان کے سبحان اللہ سخر لنا حاضا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرْنِينَ میں تو اس کو کابو میں کرنے والا نہیں تھا اللہ نے مجھے ڈرائیوینگ کی صلاحیت دے دی کہ میں اس گاڑی کو ڈرائیو کر لیتی ہوں پناہ تو میں نہیں ڈرائیو کر سکتی تھی اللہ نے اس گھوڑے کی رائیڈنگ کا طریقہ اور یہ لگام کا طریقہ مجھے سکھا دیا I couldn't have written I couldn't have done any form of کسی قسم کی میں وہ رائیڈنگ نہیں کر سکتی تھی یہ کیا ہے سبحان اللہ سخر لنا حاضا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرْنِينَ میں نہیں کر سکتی تھی وَإِنَّا الَا رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ آج تو اس نے مسخر کر کے مجھے یہ سواری دے دی اور میں اپنے گھر سے سفر کر کے نکل رہی ہوں ہر سفر کے آغاز پر شکر ذکر اس کی پاکی کا اطراف اس کی نعمتوں کا اطراف اپنی آجزی کا اطراف اپنی انکساری کا اطراف اس کی قبریائی کا اور اپنی چھوٹائی کا اطراف اس کے علم کا اور اپنی لاعلمی کا اطراف اپنی اس پر ڈیپینڈنس کا اطراف اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ میں اس کی طرف پلٹنے والا ہوں لوٹنے والا ہوں کہ آج تو اس نے سفاریاں دے دی مجھے صحت دے دی مجھے خالات دے دی کہ میں مسخر سفاریوں پر جاتی ہوں سفر کرتی ہوں واپس آ جاتی ہوں لیکن ایک دن میرا ایسا سفر ہوگا کہ پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹائی جاؤں گی گھر سے نکلنے اور سواری پر بیٹھنے کی دعا سکھائی جارہی ہے یہ قرآنی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی رائج ہے جب بھی سواری پر پڑھیں بیٹھیں تو یہ دعا تو ضرور ہی پڑھ لیں لیکن ہر سفر پر جانے سے پہلے ہر سواری پر بیٹھ کر سفر چھوٹا ہے لمبا ہے اس پہ نکلنے سے پہلے اِنَّا اِلَا رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ یہ احساس ضرور اپنے پہ تاریخ کر لیا کریں آج نکل رہی ہوں اللہ کا حکم ہوگا تو واپس آؤں گی جیسے سونے پہ ہوتا ہے سو رہی ہوں اللہ کا حکم ہوگا تو اگلے دن کی زندگی مل جائے گی سفر کر رہی ہوں گھر سے نکل رہی ہوں کوچھ کر رہی ہوں روانہ ہو رہی ہوں اللہ کا حکم ہوگا تو واپس آؤں گی اور اللہ کا حکم ہوا تو اسی سواری کے سفر سے اپنے سفرِ ادم پہ آگے نکل جاؤں گی کیونکہ ایک دن مجھے سفرِ ادم پر روانہ ہونا ہے ہر سفر کے آغاز سے پہلے سفرِ ادم کا احساس اپنے اوپر تاری کر لیجیے ہر سفر کے آغاز میں سفرِ ادم کا احساس تاری کرنے والا فکرِ آخرت سے آشنا اور دنیا سے غنی ہو جائے گا مجھے بتائیں کہ یہ دعا یہ دعا جو شخص اپنے سفر سے پہلے پڑھ کے نکلے گا کیا کوئی زانی زنا کر سکے گا کہ مجھے رب کی طرف پلٹنا ہے یہ دعا اور اللہ کی ایسی تسبیح اور ایسی حمد و صنعہ اور ایسا ذکر اور ایسا شکر کرنے کے بعد نکلنے والا کیا کوئی راشی رشوت لے سکے گا کوئی شرابی شراب پی سکے گا کوئی سود خور سود کھا سکے گا کوئی زانی زنا کر سکے گا کوئی چور چوری کر سکے گا کوئی ڈاکو ڈاکا کر سکے گا کوئی قاتل قتل کر سکے گا ایسی دعا پڑھنے کے بعد سواری پر سوار ہوتے سار قاتل کو جب اپنا فکرِ سفرِ آخرت یاد آگیا ڈاکو کو چور کو شرابی کو زانی کو جب اللہ کے خضور پلٹنے کی یاد آگئی تو کیا وہ عمل جاری رکھ سکے گا یہ تقوی ہے یہ یاد دہانی ہے یہ فکرِ آخرت کی طرف مائل کرنے کی دعا ہے جس سفر کے آغاز میں اس سفر کے اغراز اور مقاصد کو خلال اور جائز بنانے میں معاون بن جاتی ہے یہ دعا تو ضرور ہی پڑھنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر اور سواری کی سنتوں کو بھی ضرور ہی اپنانا ہے تاکہ سواری پر چڑھنا بیٹھنا سفر کرنا تو لہٰذا یہ سنتیں اپنانے اور یہ مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں اپنانے سے سفر عبادت بھی بنے گا اس میں دعائیں بھی قبول ہوں گی رحمتیں برقتیں شاملِ خال بھی ہوں گی اور عجر کا ایک خزانہ بھی انشاءاللہ ضرور منتقل ہوگا سفاری پر چڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں متفارق احادیث مبارکہ سے پتا چلتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ سفر پر جانے کیلئے سفاری پر بیٹھتے تھے تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو رقاب میں جب پاؤں ڈالتے تھے تو بسم اللہ ہوتے تھے پہلے بسم اللہ ظاہرِ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے تو سواری میں رقاب میں پاؤں ڈالتے وقت آپ پہلے بسم اللہ کہتے تھے پھر الحمدللہ اور پھر یہ دعا پڑھی جاتی تھی اور یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمیں اسی روایت میں پڑھتا چلتا ہے کہ پھر آپ تین دفعہ الحمدللہ تین دفعہ اللہ اکبر اور پھر سبحانک اللہ لا الہ الا انتا کہ اللہ تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم اور گناہ کا کام کیا ہے تو تو مجھے بخش دے یہ جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چڑھنے کی اس کا اتباہ کریں اور اتباہ صرف قولی طور پر نہیں دل کے حالت سے اس کا اتباہ کریں اللہ کا نام لے کر میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ کا نام لے کر جب کوئی شخص سواری پر چڑھے گا تو جس رب کی یاد لے کر وہ سواری پر چڑھے گا کیا اس کی نافرمانی اور اس کی حدود سے تجاوز یا حرام کام کرنا اس کے لئے آسان ہوگا خوف خدا ضرور آئے گا ایک تقویٰ ضرور آئے گا اس رب کی ملاقات کا احساس ضرور غالب ہوگا اگر اس نے خوش اور خرد کے ساتھ یہ زبان سے کہا ہے اور پھر یہ کہ جب یہ دعا دعا کی تو تفسیر ہم نے دیکھی کہ اپنے اوپر کیا احساس داری کرنا ہے اور کیسے شکر اور مشکور ہونا ہے اور کیسے اپنے سفر آخرت کو اور سفر آدم کو یاد رکھنا ہے لیکن اس کے بعد جب تین دفعہ الحمدللہ کہیں تو صرف یہ زبان کی نوک سے نکلنے والا نہ ہو یہ دل کی گہرائی سے نکالیں لاکھوں کروڑوں نعمتے ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس اللہ کی اس وقت سواری پر سوار ہوتے جسٹ کاؤنٹ تھری نعمت تھری بلیسنگز آف اللہ مثلا سواری پر سوار ہوتے سکتے ہم یہ دعا ہم شکر کس لئے کر سکتے ہیں کہ اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے صحت دیا آج کتنے ہیں جو بیمار ہیں اور چھے چھے آٹھ آٹھ لیٹس موڈل کی گاڑیاں کھڑی ہونے کے باوجود وہ نہیں جا سک رہے تیرا شکر ہے تُو نے مجھے صحت مندازہ دیا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے یہ سواری دیا ہے تیرا شکر ہے کہ اس سواری کو چلانے کی صلاحیت یا چلانے والے معامل اور مددگار دیا ہیں کیا بتائیں یہ تین ہی شکر کی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں تیرا شکر کہ تُو نے مجھے فرصت دیا ہے تیرا شکر کہ تُو نے مجھے گھر سے نکلنے کے لیے گھر میں معامل مددگار شہروں کی اجازت تیرا شکر کہ تُو نے مجھے کسی خیر اور آفیت کے کام میں جانے کی توفیق دی ہے تیرا شکر کہ تُو نے مجھے شر اور فتنے اور گناہ اور حرام کاموں کی جگہ جانے سے بچنے کی توفیق دی ہے رہنمائی کی ہے کتنی باتیں آس وقت شکر کی تیرا شکر کہ تُو مجھے خوشی اور آفیت میں رکھ رہا ہے کہ میں خوشی خوشی جا رہی ہوں کئی بیماری میں کئی غموں میں کئی تکلیف میں نہیں جا رہی ہوں کتنے موقعیں آس وقت شکر کے تو اس وقت کوئی اسی تین اللہ کی نعمتیں الحمدللہ صرف نوکے زبان سے نہیں نکلے گا میرے دل کی گہرائی سے اللہ کے شکر اور اللہ کے حسان کے طرف سے نکلے تھا کہ میں زاکر کے ساتھ شاکر بھی بن جاؤں اور پھر اس کے بعد اللہ کی کبری آئی بس وقت سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اپنی سواری کو دیکھ کے تکبر اپنی جوانی کا اپنی قوت کا اپنی طاقت کا اپنی نیکی کا پتہ نہیں کس چیز کا تکبر آ جائے گا تو اس وقت اللہ کی کبری آئی کا اعلان تاکہ اس سفر میں اس سواری میں قیام کے دوران ہر قسم کی تکبر نکل جائے آج ہی آج ہی آج ہی آج ہی آج بڑا تولہ ہی ہے میں درست دینے جا رہی ہوں اللہ بڑا ہے میری ذات بہت چھوٹی ہے میں نے اس کی کبری آئی کا اعلان کرنا ہے اپنی بڑا ہی کا اعلان نہیں کرنا میری گھاڑی بڑی ہے الحمدللہ اللہ اکبر اسوں کا نہیں آتا الحمدللہ اللہ اکبر میرے بس ڈرائیور ہیں نوکر چاکر ہیں الحمدللہ اللہ اکبر سمجھا رہے ہیں یہ سارا تصفر اپنے گراج میں نکلیں اور چار گاڑیاں کھڑی میں اتی بڑی کوٹی ہے جھم جھم لائٹیں نوکر چاکر کوئی گیٹ کھول رہا ہے الحمدللہ اللہ اکبر یہ وہ احساس ہے جو اپنے اوپر تاری کرنا ہے اللہ تو پاک ہے میرے سے تویب بھی ہوں گے کمیاں بھی ہوں گی کتائیاں بھی ہوں گی خطاب بھی ہوں گی تیرے علاوہ میرا کوئی معبودی تاکہ سفر میں صرف اس کی بندگی ہو سفر میں صرف اس کی اطاعت ہو شرک سے بچنے کا طریقہ ہو میں نے اپنے اوپر گناہ کیا میں نے اپنے اوپر زیادتی کی بخشتے ہر سفر میں ہر روداد میں ہر مرکلے میں استغفار خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو قسرت سے دیکھتا ہے یہی تو ہے ہر جگہ مسنون دعا میں ہر جگہ فاغفر لی فاغفر لنا رب اغفر مسنون دعائیں پڑھتے رہے نا تو دن میں قسرت سے استغفار ہو جاتا ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چڑھنے کی سنتیں ہیں سفر کے آداب اور سنتیں سفر کیا ہے سفر وسیلہ ہے سفر ہے اللہ نے قرآن میں بھی کہا سیرو فیلرز چلو پھرو سیر کرو لیکن سفر بامقصد ہونا چاہیے پوزیٹیو پروڈکٹیو مصبت فنزرو قیفقان آقبت المجرمین کہ جو مجرم تھے ان کا دیکھو انجام کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان رکھے گا آج کل تو وہ انٹر سیٹی ٹرائولنگز کے اندر ہی تیتے بڑے وہ ٹی ویز اور ایڈ سیٹیز لگے میں ان کے اندر فلمیں بھی لگیں اشتہار بھی لگے میں گانے بھی لگے میں تاکہ کسی کا دل لگ نہ جائے اللہ کی طرف اور دنیا کی بھی خرافات کی طرف لگے آفے کا آفہ بگڑ گیا نا اصل میں جو شخص اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان رکھے گا اور اس کی یاد میں لگا رہے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور جو شخص کسی شیر میں اور بےہودہ شغل میں لگا رہے گا تو اس کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے اللہ ہمیں رحمان کے ساتھ لاؤ اور دل لگا کر شیطان کی اکساہٹوں سے اور شیطان کی ہم نشینی سے بچائے اور فرشتوں کی ہم نشینیاں عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ جب فرماتے تھے تو آپ اس سے پہلے استحارہ کرتے تھے استحارے کی دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سفر سے پہلے سفر کے آغاز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نفل پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے آپ کا سفر ہمیشہ بامقصد ہوتا تھا اور مقصد اور منزل بھی واضح اور آیاں ہوتی تھی فضول میں ادھر ادھر گھومنا پھر نہ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں کیا مقصد ہے بس گھوم رہے ہیں پیڈر شاپنگ کر رہے ہیں آپ کا سفر بامقصد بھی ہوتا تھا اور منزل بھی بڑی کلیر کٹ آیاں ہوتی تھی سفر پہ جانے سے پہلے اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنے گھر کے فرائز کو ادا کرنا یہ بھی پسندیدہ ہے اور اس کا حکم ہے اور امانتوں کو ادا کرنا ہچے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتوں کو ادا کیا طویل سفر پر جا رہے ہیں تو امانتوں کو ادا کر دیا جائے گا یا امانتوں کو سوپا جائے گا گھر والوں کی ضروریات کو پورا اور اپنے فرائز کو ادا کر کے نبھا کے نکلا جائے گا مردوں کے لئے گھر والوں نے نکل گھر سے نکلنا ہے تو گھر والوں کے خراجات پیچھے جو ہیں ان کو پورا کر کے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں سفر میں جانے کے لئے جو ضروری اشیاں ہیں ان کو ساتھ لے کے جانا وَتَزَوَّدُوا زَادِ رَا لے لیا کرو زَادِ رَا اللہ تعالیٰ نے حج تک میں کہا ہے حج کا سفر ایک عبادت ہے حج تک کے سفر میں اللہ نے کہا ہے وَتَزَوَّدُوا وَخَئِرُوا زَادِ تَقْوَا ویسے بہترین زَادِ رَا جو ہے وہ تقویٰ ہے خوفِ خدا ہے اور پھر یہ کہ اپنے خراجات اور اپنی ضروری چیزوں کو ساتھ لے کے جانا بھی پسند دیدہ ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں کہ سفر پر اقصد ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل ادا کرتے تھے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حوائیات سے جمعہ رات کے دن کو پسند کرنا بھی ثابت ہے اور سفر کے لیے دن کے ابتدائی حصے کو سفر کے آغاز کرنے کے لیے دن کے ابتدائی حصے سے آغاز کرنا پسندیدہ ہے مجبوری کہتا ہے اگر لیٹ نائٹ پر نکلنا پڑھ رہا تو کیا جا سکتا ہے منع نہیں ہے مکروہ نہیں ہے لیکن پسندیدہ اور مستحب کیا ہے کہ فرسٹ پارٹ اف دے دے اور میرا خیال ہے آپ کو حکمت سمجھ میں آتی ہے تاکہ اندھیرے میں سفر جو ہے وہ کم از کم ہو سفر ایسے وقت ہونا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کا تائین اور نمازوں کے اوقات کا حساب جو ہے وہ بھی رکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے کو بھی پسند نہیں کیا ہے مجبوری کے تحت کیا جا سکتا ہے لیکن حد تل امکان کوشش کی جائے کہ کم از کم دو اور بہتر ہے کہ تین آدمی کم از کم ہو سفر پر بخاری میں حدیث ہے کہ اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سفر کوئی سوار بھی رات کو تنہا سفر نہ کرے اگر تمہیں تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں جو میں جانتا ہوں معلوم ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص بھی رات کو تنہا سفر نہ کرے اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں تو آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے اس نے کہا کہ نہیں میں اکیلا آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا سوار شیطان ہے اور دو سوار شیطان ہے البتہ تین سوار سوار ہیں تو لہٰذا دو یا بہترین ہے کہ تین لوگ سواری میں اکٹھے رہے اسی طرح یہ تو مردوں کے لیے ہے لیکن خواتین کے لیے اس کے علاوہ ایک پابندی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کریں بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ تین دن یا رات یا اس سے زیادہ سفر تنہا کرے دنی وہ اتنا بڑا سفر تب کرے گی جب اس کے محرم رشتے اس کا باپ بھائی بیٹا بھانچا بھتیجا مامو چچا کوئی یا داماد یا سسر کوئی اس کے ساتھ ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ انہلے حدیث ہے کہ عورت کو ایک دن اور ایک رات کی مسافت تنہا یعنی بغیر محرم کے نہیں تیہ کرنی تو لہٰذا دونوں حدیث میں آپ نے ایک میں تین دن تین رات ایک میں ایک دن ایک دن رات دو تین ساتھی ہیں تو حدیث میں یہ بھی تاقید ہے کہ ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیا جائے اور پھر قرآن میں یہ بھی تاقید ہے جو پہلو کا ساتھی ہے تو سفر کے دوران جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی خیال رکھنا اس کی حفاظت کرنا اس کے مال اسباب اشیاں عزت آبرو ان چیزوں کی حفاظت کرنا اس کی مدد کرنا اس کے ساتھ معابنت کرنا اس کے ساتھ ایسار کے ساتھ اپنی چیزیں بانٹنا حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہے اگر تمہارے پاس ضرورت سے زائد پانی ہے اور تم اپنے مسافر ساتھی کو نہ دو تو لہٰذا اپنا کھانا پینا خردنوش کی اشیاں اگر اس کے پاس نہیں ہیں یا اس کی خواہش حاجت ہے تو اس کے ساتھ بانٹنا اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا حیاتِ طیبہ کا واقعہ صاحبِ بلجمب کے حوالے سے آتا ہے نا کہ آپ سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ ایک مسافر بھی تھا اجنبی مسافر تھا اور آپ کے ہاتھ میں دو مسواقیں تھیں ایک ذرا موٹی تھی تازہ تھی اور سیدھی تھی اور دوسری جو ہے وہ ذرا خوشک تھی اور ٹیڑی تھی اور چھوٹی تھی تو ظاہر ہے one of the two was definitely better than the other تو جب مسافر نے اجنبی مسافر نے مسواق آپ سے مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے جو بہتر مسواق تھی اسے اجنبی مسافر کو دیتے ہیں تو سامبہ اکرام نے فورا نہیں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اجنبی ہے یعنی اپنے کو تو حق ہے لیکن یہ تو total stranger ہے اور پھر مسافر ہے سفر کے اگلی منزل پر شاید کہیں پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہے تو سفر کے دوران اپنے ساتھ بیٹھا وہاں نشست والا شخص جو ہے اس کے ساتھ شیئرنگ انگریزی کے محافروں بھی بساوقات شیئرنگ اس کیرنگ تو لہٰذا یہ شیئرنگ اس کیرنگ بھی کی جائے گی اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے حدیث کے حوالے سے کہ رات کو اگر کہیں قیام کرنا ہے تو محفوظ جگہ پر قیام کیا جائے اور حدیث اور سنت میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ بلا وجہ سفر کرنا وہ پسندیدہ نہیں ہے سفر با مقصد ہوگا اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے کوئی کاروبار ہے کوئی تجارت ہے علم کا حصول ہے تبلیغ ہے دعوت ہے کوئی بھی ما مقصد سفر ہے جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو بلا ضرورت گھومنا پھرنا پسندیدہ نہیں ہے سفر کی ضرورت حاجت مقصد پورا ہونے کے بعد گھر واپس آ جانا اسی طرح سفر سے واپسی پر گھر والوں کو اطلاع دینا اور بغیر اطلاع کے واپس آنا خاص طور پر ازواج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاقید کی اور یہاں تک بتایا کہ اگر گھر والوں کو اطلاع نہیں تھی ازواج کو شہر کے آنے کی اطلاع نہیں تھی تو آپ نے شہروں کو یہ تاقید کی کہ پھر مسجد میں پہلے دو نفل گھر والوں کو خبر دو مسجد میں دو نفل پڑھو اور پھر اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ گھر والوں کو تیاری کی کچھ عوائیات میں آتا ہے تاکہ قبطین اپنے بالوں کو خنگی کر لیں اور اس طرح کر لیں تو لہٰذا یہ ایک تیاری کی کے لیے یہ تاقید جو ہے وہ کی گئی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بھی نوافل اور واپسی پر بھی شکرانے کے نوافل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جہاں سفر پر جانے والے کو رخصت کرنے کے عدب بتائے گئے ہیں وہاں سفر سے واپس آنے والے کے استقبال کا حکم اور عداب بھی بتائے گئے ہیں کہ رخصت بھی کیا جائے گا اور استقبال بھی کیا جائے گا اور اس پہ مسحفہ معنکہ ہاتھ ملانا گلے ملنا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان عداب کا حصہ ہیں اور یہ مسنون عداب ہیں جب کوئی شخص کسی کو رخصت کرے تو پھر وہ کیا دعا کرے سفر کے ارادے پر کی جانے والی دعا کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے تو کیا دعا کرے حدیث کی دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی مدد سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے ان کو دفع کرنے کی تدبیر کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے چلتا ہوں یعنی لگاتار سفر میں اللہ کی مدد سفر کے آغاز جب سفر کا ارادہ ہی کرنا ہے تو ان الفاظ میں اللہ کی مدد مانگنی ہے جب کوئی مسافر کو رخصت کرنے کیلئے آئے گا تو رخصت کیا جائے گا بقاعدہ رخصت کرنا بھی پسند دیتا ہے اور اس کے عداب اور مسنون دعائیں بھی موجود ہیں استہدی اللہ دینکا وعمانتکا وخواتی میں عملکا یہ نسائی میں ابو دعوت میں ترمزی میں ابن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ میں تیرے دین کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں تیرے دین کو اور تیری امانت کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اور تیرے عمل کے بہتر انجام کو بھی یعنی اس شخص کو جیسے ہم کہتے ہیں نا فی امان اللہ فی امان اللہ کہنے کا بھی مطلب بالکل وہی ہے اسی طرح ایک اور دعا سفر کو روانہ ہونے کی یہ دعائیں ہیں اے اللہ میں آپ سے ایسا ذریعہ مانگتا ہوں جو خبر کو پہنچائے اور آپ کی مغفرت اور رضا مندی کا سوال کرتا ہوں تمام بھلائی آپ کی دست قدرت میں ہے بلا شبہ آپ ہر شے پر قادر ہیں اے اللہ میں آپ سفر میں میرے ساتھی اور میرے اہل و ایال میں میرے کارساز ہیں اے اللہ ہمارے لئے سفر آسان فرما ہمارے لئے زمین لپیٹ دے اے اللہ سفر کی مشکتیں اور بری واپسی سے آپ کی پناہ مانتا ہوں کتنی جامع دعائیں اور کتنی خوبصورت دعائیں ہیں مجھے کہا تھا کہ جب تک میں نے یہ دعائیں پڑھی نہیں تھی اور جانتی نہیں تھی تو اس قسم کے جامع دعائیں ہم کبھی بھی نہیں مانگتے ہاں چھوٹی موٹی دعائیں ضرور مانگتے اللہ حفاظ سے لے جا حفاظ سے لیا اللہ آمن رکھنا آسانی رکھنا اور بس اور بس آقاد بغیر دعاؤں کے سفر شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سفر کے روانہ ہونے کی ایک اور دعا اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے کتنا توقل ہے کتنا ذکر ہے اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور تو ہی گھر بار میں ہمارا کارساز ہے جن کو چھوڑ رہے ہیں ان پر بھی اللہ کا توقل ہے اے اللہ تو ہی تو ہی ساتھی رہ ہمارے سفر میں اور نگران رہ ہمارے گھر بار میں ہمارا ساتھی رہ اور گھر والوں کا نگران رہ سمندر کے سفر کے لئے دعائیں بھی موجود ہیں بسم اللہ الرجنہ بسم اللہ الرجنہ وہ گھر سے نکلنے اور گھر سے داخل ہونے کی دعائیں بھی ہیں جب آپ بلندی پر چڑھتے تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے سفر کے دوران جب بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ ہو اکبر اور جب سواری ذرا نشیب پر اترتی تھی تو سبحان اللہ اسی درہ ہمیں پتا چلتا ہے آپ کسی وادی پر چڑھتے تھے لا الہ الا اللہ اور اللہ ہو اکبر اگر سواری ذرا ہلکا سا فسلتی تھی تو بسم اللہ اور پھر بہت سے اور بھی دعائیں ہیں کہ جو شخص سفر میں جانا چاہتا ہے اس کو کیا کہنا ہے اس کو وسیعت کرنی ہے یہ رخصت کرنے والوں کی کچھ اور دعائیں اللہ کے ڈر کو اور ہر بلندی پر تکبیر کو لازم رکھنا یہ تحقید ہے اس کو وسیعت کی جاری ہے یہ رخصت کرنے والے دعائیں دے رہے پھر ایک اور دعا اے اللہ اس کا سفر آسانی سے تیہ کرا دے اور اس کا سفر اس پر آسان کر دے پھر ایک اور رخصت کرنے والی کی دعا اللہ تقویٰ کو تیرے سفر کا سامان بنا دے اور تیرے گناہ بخش دے جہاں تو جائے وہاں تیرے لیے خیر کو آسان کر دے دیکھیں رخصت کرنے والا کتنے پیارے الفاظ سے رخصت کر رہا ہے پھر ایک اور دعا رخصت کرنے والے کی خدا تجھے تقویٰ نصیب کرے تیرے گناہ بخشے اور تیرے لیے خیر آسان کر دے پھر مسافر جو ہے وہ رخصت رخصت کرنے والے نے کتنی پیاری پیاری دعا دینا میں تجھے اللہ کے امان میں دیتا ہوں تیرے ایمان کو تیرے دین کو تیرے اسلام کو تیری امانتوں کو سفر آسان ہو تجھے تقویٰ ملے تیری حفاظت ہو تجھے خیر ملے یہ رخصت کرنے والا دعائیں دے رہے ہیں اب مسافر رخصت کرنے والے کو کتن پیارا سا محول ہے مسافر رخصت کرنے والے کو دعا دے رہے ہیں میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں جس کی حفاظت میں دیوی چیز آیا نہیں ہوتی بیوی کو بچوں کو اہل خانہ کو سب کو دعائیں دے کے جا رہے ہیں اور پھر مسافر کہیں السلام علیکہ تم سب پر سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جب آپ سواری پر سوار ہوتے تھے اور پھر سفر کے دوران سفر کے دوران آپ نے پناہ کی دعائیں مانگی ہیں آپ سلام علیہ وسلم کی بہت پیاری سی دعائیں اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں سفر کی مشکت سے باپسی کی تکلیف سے خوبی کے بعد برائی کی طرف لوٹنے سے مزدوم کی بددعا سے اور مال اور اہلِ ایال میں برا منظر دیکھنے سے کہ میں گھر واپس جاؤں تو اپنے مال اور اپنے اہلِ ایال میں مجھے کوئی برا منظر نہ نظر آئے کتی خوبصورت اور کتنی جامع دعائیں پھر اسی طرح ایک اور دعا سفر کے دوران کہ پیچھے میرے گھر والوں کے لیے کارساز ہو جا میرا سفر آسان کر دے زمین کو میرے لیے لپیٹ دے اور اس کی مشکتوں اور بری واپسی سے مجھے پناہ عطا فرما اسی طرح ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جب سفر کے دوران کسی دشمن کا ڈر ہو تو سورہ قریش کا پڑھنا سورہ قریش کا پڑھنا حدیث کی تاقید میں ہے جب سفر میں شام اور رات آ جائے اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ میں پیدا کی گئیں اور تجھ پر چلتی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے ازدہا سے سامپ سے بچھو سے اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے اور باپ اور اولاد کے شر سے سفر میں جب سہر کا وقت ہو تب کی دعا یہ تب دعائیں کیا بتا رہی ہیں ایسے لگتا کہ جیسے سارا سفر پھر یہ کارڈ اگر ہمارے پاس ہوگا تو سارا سفر دعاوں میں ذکر میں شکر میں اللہ سے پناہ میں واپس آفیت میں جانے میں اور سفر کی آسانیوں کی حاجت کیلئے گزر رہے ہیں یہ سہر کے وقت کی دعا سننے والے نے ہم سے اللہ کی تعریف بیان کر کے سنا اور اس کی نعمت کا اور ہم کو اچھے حال میں رکھنے کا اقرار جو ہم نے کیا وہ بھی سنا اے ہمارے رب تو ہمارے ساتھ رہے اور ہم پر فضل فرما اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرما حدیث کے الفاظ ہیں حضرت جبیر بن مطمی رضی اللہ تعالیٰ نسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سے فرمایا کہ اے جبیر کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سفر میں نکلو تو اپنے سب ساتھیوں سے بڑھ کر اچھے حال میں رہو اور سب سے زیادہ تمہارے پاس زادے را ہو جبیر تمہیں یہ پسند ہے کہ تم سفر میں نکلو تو ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ اچھے حال میں ہو اور سب سے زیادہ زادہ رہا تمہارے پاس ہو سر جبہر فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپاں پر قربانوں میں یہ ضروری چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ پانچ صورتیں سفر میں پڑھا کرو سورہ کافرون سورہ فلق سورہ ناز اور سورہ خلاص اور سورہ نصر یعنی چاروں کل اور سورہ نصر حضر جبہر فرماتے ہیں کہ میں بڑا غنی اور زیادہ مال والا تھا اور جب میں سفر میں نکلتا تھا تو میں بدحال ہو جاتا تھا اور میرے زادرہ بھی کم ہو جاتا تھا لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیت کے مطابق یہ پانچ صورتیں پڑھنے شروع کی تو میں اپنے ساتھیوں میں سے سب سے بہتر حال والا اور سب سے زیادہ زادرہ والا رہ کر پلٹتا تھا ہمیں حدیث وہ دعا بھی سکھاتی ہے کہ جس بستی میں جانا ہے یہاں سے پھنڈی جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں دور سے اسلام آتا وہ نظر آتا ہے کیا دعا پڑھنی ہے اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان کے نیچے ہیں جو ساتوں زمینوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا جو ہواوں اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواوں نے اڑا لیا سو ہم تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس کے شر سے اور اس کی آبادی کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو اس کے اندر ہے کتی خوبصورت اور کتی جامع دعا کیا ہم نے کبھی کسی شہر میں جس میں ہم جانا چاہتے ہیں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے کیا ہم نے کبھی اتنی جامع دعا اسی لئے تو پھر شہر سے انسان محفوظ نہیں رہتا اور اسی لئے تو خیر سمیٹے بغیر پھر انسان پر لٹاتا ہے اسی طرح بستی کے حوالے سے ایک اور دعائیں کہ جب وہ بستی نظر آئے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں میں تجھ سے اس بستی کی اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور یہ بستی اور جو اس میں ہے اس کے شر کی پنہ مانگتا ہوں پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب بستی میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ پڑھیں سارا زفر کس چیز میں گزر رہا ہے اللہ کی ذکر اور شکر میں اے اللہ تو ہمیں اس کے میوے نصیب فرما یہاں کے بشندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے یہ دعا تین دفعہ پڑھنے کی تاقید ہے اور جب کسی منزل پر اترے تو پھر یہ اور پھر وہ دعا کہ ہم آنے والے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں امبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی خمد و سنا کرنے والے ہیں اور پھر یہ بھی دعا واپس اس بستی میں اترتے وقت پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے پلٹنا اپنے رب ہی کے حضور ہے توبہ ہے ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑے تو یہ وہ کچھ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مختلف مراحل میں شام میں رات میں سخر میں بلندی پر چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے وادی میں داخل ہوتے ہوئے بستی کو دیکھتے ہوئے بستی میں داخل ہوتے ہوئے جب دشمن کا خوف آئے رخصت ہوتے ہوئے مسافر کیا دے گا رخصت کرنے والے کیا دیں گے یہ کتنی جامعے کتنی خوبصورت اور پھر ان سے پڑھنے سے ذکر کا عجر بھی ملے گا شکر کا عجر بھی ملے گا نصیحت اور یاد دہانی بھی ملے گی فکر آخرت بھی ملے گا سنت کا اتباہ بھی ملے گا دعاوں کی تکمیل میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی خیر اور اللہ کے شر سے حفاظت بھی ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مسنون آداب کو اپنانے اور ان مسنون دعاوں کو اپنی زندگی میں رائج کر کے سفر کرنے کی توفیق تعالیٰ فرما تاکہ ہمارے سفر عبادت بن جائے یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے باز کو اس کا جز ہی بنا ڈالا عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ تین خداوں کا تصور انہوں نے اللہ کا جز ہی بنا ڈالا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھل لم کھلا احسان فراموش کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لئے تو بیٹیاں منتخب کر لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ خدا رحمان کے طرف منصوب کرتے ہیں اس اولاد کس کا بیٹیوں کی ولادت کی خوشکبری جب انہیں دی جاتی ہے تو ان کے مو پر سیاہی چھا جاتی ہے غم سے بھر جاتا ہے کیا اللہ کے حصے میں وہ آلادائی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور خجت میں اپنا مدہ پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی عورتوں کی دو صفات مونس کی عورتوں کی لڑکیوں کی دو صفات زیوروں میں پالی جاتی ہے یہ قرآن کا جواز ہے خواتین اسلام کے اندر خواتین کے لئے زیور پہننے کا شریعت عورتوں کو سونے چاندی تلائی کسی قسم کے زیورات کو پہننے منع نہیں کرتی اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ سونا میری عورتوں کے لئے سونا اور ریشم میری عمد کی عورتوں کے لئے خلال اور میری عمد کے مردوں کے لئے خرام کر دیا کیا ہے سونا اور ریشم یہ کیا ہیں یہ سجنے بننے بناو سنگھار زینت کو اکوائر کرنے کی چیزیں ہیں اللہ نے عورت کی فطرت کے اندر سجنہ بننا رکھا ہے اس کا شوق اور اس کی خواہش رکھی ہے دین دین فطرت ہے شریعت کے عقامات ہماری فطرتوں کو مسخ نہیں کرتے ہماری ہماری نیچرل انسٹنکٹ کو اور ہماری نیچرل ڈیزائرز کا گلہ نہیں دباتے شریعت کے عقامات شریعت ہماری نیچرل ریکوائرمنٹ اور خواہش اور عارضوں اور حاجتوں کا خیال رکھتی ہے عورت کا بننے سورنے پہ دیل شریعت نے اس کے لئے سونا چاہدی پیدا بھی کر دیا اتار بھی دیا مسخر بھی کر دیا اور اس کے لئے حلال اور جائز ہاں حدود بتاتی جس حدود میں اس کے لئے جس موافق حدود میں اس کے لئے سجنا بننا سونا چاندی زیور لباس پہننا اس کی حفاظت کے لئے ضروری تھا اس کی عزت اس کی عبرو کی حفاظت کے لئے وہاں حفاظت کے طور پہ عور اس کے لئے مستور رہنے والی چیز کے لئے اس کی حد مکرر کر دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کے حوالے سے خواتین اسلام کا زیور پہننے کا تصور جائز کا جواز نکلتا ہے اور پھر عورتوں کی دوسری صفت بتائی جار ہے خواتین کی وہ بحث اور خجت میں اپنا مدعا یعنی اپنا مطلب اپنا مقصد بیان نہیں کر سکتی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت اصابی طور پر ایموشنلی ایک تو کمزور ہے اور دوسری عورت اس ایموشنل کمزوری کی وجہ سے میں اب آپ کو ایسے بیان کر سکتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑائی کوئی جھگڑا کوئی بحث کوئی تقرار خواتین بات بات پر کیا کرنے لگتی ہیں یا جھگڑنے لگتی ہیں یا ٹپ 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 آنسو بہنے لگتے لیکن آپ نے مردوں کو عموما یہ کم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو لہٰذا یہ خواتین کا مسئلہ ہے وہ اپنی بات کو اس طرح بیان نہیں کر سکتی یا رونے لگتی ہیں یا لڑنے لگتی ہیں یا پینک کر جاتی مرد نہ پینک کرتے ہیں نہ ایک ڈم سے ٹینشن اور انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں نہ فوراً اس طانے تشنے اور جھگڑنے لگتے ہیں اور نہ ہی رونے دھونے اور وا ویلا کرنے لگتے ہیں اللہ نے دونوں کو فرق ان کے سفیرز آف لائف فرق ہیں ان کے مزاج فرق ہیں تو جو اپنی کمزوری ہیں اور اپنی نیچرل معاملات ہیں ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان کی اصلاح پر اپنی لئے ضبط نفس کا طریقہ اختیار بھی کرنا ہے انہوں نے فرشتوں کو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں کرا دیا یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ وزہا سے بتا چکی ہوں کہ مشرقین مکہ فرشتوں کو معنیس کہتے تھے اور معنیس کہنے کے بعد ان کی دیویاں بناتے تھے ان کو خاص قسم کے مونس عورتوں والے لباس اور زیورات سے آراستہ کرتے تھے ان کے بتوں اور ان کی دیویوں کے اوپر اور پھر ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے تھے اس بات پر ان کے اوپر منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاویں وہ چڑھاتے تھے اور پھر کیا کہتے تھے یہ فرشتوں کی کبت ہے یہ ہماری دیوی ہے اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی بیٹی ہے ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ اللہ کی محبوب ہے اپنے لیے تو بیٹیاں محبوب نہیں تھی اللہ کو گویا بیٹیاں محبوب تھی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے اللہ کی لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے اور وہ منتے مرادیں ماننے کے بعد وہ کیا سمجھتے تھے کہ جب یہ اللہ کی اولاد ہم سے راضی ہوگی تو ہماری دعائیں اللہ کے ہاں پہنچائے گی اور قیامت کے دن ہماری سفارشی بن جائے اللہ نے فرمایا خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا کیا ان کے جسم کی ساخ تو نے دیکھی ہے کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ مونس ہیں اللہ نے کیسے سوال کیا ان کی گوائی لکھ لی جائے گی اور ان کی جواب نہیں کرنی ہوگی یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے تو ہم ان کو کبھی نہ پھوچھتے اللہ نے دنیا کی زندگی میں اختیار دیا ہے اس دنیا کے اختیار کو اللہ کے ساتھ منصوب کر کے خود بری و ذمہ ہونا یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ اس کی معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے مہنس تیر تکے لڑاتے کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی نقش قدم پر پیروی کریں ہر نبی نے اسے پوچھا کیا تم اس کی ڈگر پر چلتے چاہوگے ہاں میں اسے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا تھا کہ جس دین کی طرح بلانے کے لئے تم بھیجے گئے ہم اس کے کافر ہیں آخر کن کے لئے وہ جو اپنے آباؤ اجداد کی اندھی پیروی کرتے تھے اپنے آباؤ اجداد کی اندھی پیروی بھیڑ چال کی شکل میں بغیر کسی قرآن حدیث اور سنت کی دلیل کے بغیر جو اپنے آباؤ اجداد بھیڑ چال کی طرح پیروی کرتے تھے آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انشام ہو باب دادا کی اندھی پیروی آج بھی معاشرے میں آج بھی معاشرے میں آج آپ لوگوں کو منع کریں یہ کونڈے مت کرو یہ شرک ہے نانی اممہ ہمیشہ دیتی ہم تو ضرور دیں گے ہمارے دادا جان ہمیشہ دادا صاحب کے دربار کے اوپر دیکھ بھیجتے تھے ہم تو ضرور بھیجیں گے باب دادا کی اندھی پیروی سورہ بقرہ سے لے کے اختتام قرآن تک بار بار اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے جب ان کو کہا جاتا نا کہ قرآن کے اور حدیث کے حکمات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں ماں باب کی پیروی کریں اللہ نے فرمایا ماں باب کو کچھ بھی حکل نہیں ہے قرآن کی حدیث کی اور وہ ہدایت پر نہیں ہے پھر بھی ان کی پیروی کرو گی تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بار بار بتایا اور اگر ہم دنیا بھی طور پر دیکھیں تو نہ کھانا نہ پینا نہ نباس نہ زیور نہ میک اپ نہ 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 گھر نہ گاڑیاں نہ موسیقی کوئی چیز ماں باب کی طرح نہیں ہوتی لیکن دین اور عقائد کو ماں باب اجداد کے ساتھ صحیح رویہ ظاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وعد یاد کرو وہ وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام شرکی نفی کرنے والے توحید پرست مسلم خنیف ان کے بھی تو باپ دادہ ایک فروش بھی تھے بتوں کی وجہ سے حکومت اقتدار حاصل کرنے والے بھی تھی ان کے لئے تو بھو توڑنا بھی چھونا تھا انہوں نے کیا اپنے باب دادہ کی اندی پیروی کی تھی انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اس سے جس نے مجھے پیدا کی اب وہ ہی میری رہنمائی کرتا ہے اللہ کس کی رہنمائی کرتا ہے جس کو یقین ہو جس کو حادی کی پہچان ہو جس کو حادی کی پہچان ہو جو حادی کے آگے جھولی پھیلاتا ہو جو حادی کی تلاش میں خدایت کی نکل آتا ہے سیاہ دینی اور جس کو حادی پر تبکل ہو وہی میری رہنمائی کرے گا ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا اور وہ اسی کی طرف رجوع کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا تو وہی مشورہ کیا سکھایا جا رہے ہیں اب باؤ اجداد کی اندھی پیروی نہیں کرنی پیروی کرنی ہے قرآن اور حدیث اور سنت کے دلائل کے مطابق دلیل کے مطابق اور اولاد کو بھی پھر اندھی پیروی نہیں اولاد کو بھی اس کے باوجود یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں تو میں میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو مطا حیات تک دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آگیا کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول مکہ جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں ہوا مکہ اور تائف مکی دور میں تو یہ دو بڑے شہر تھے اس سے مراد مکہ اور مدینہ نہیں ہے کیونکہ یہ مکی دور کی صورت ہے اور وہ کہتے تھے کہ تائف کے اور مکہ کے ولید بن مغیرہ اگر قرآن آنا تھا نبوت آنی تھی تو اللہ کسی بڑے سردار کو دیتا تاکہ وہ بزور لوگوں کو منوا تو سکتا کسی دو بڑے آدمیوں پر کیوں نازل کیا گیا اللہ نے جواب دے دیا کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں نبوت تو رب کی رحمت ہے اللہ جس کو اچھی صفات کی بنیاد پر چاہتے برگزیدہ کرتے دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائے تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دی ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کو ہم نے بدر چاہ فوقیت دیا تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئی سمیٹ رہے ہیں انہوں نے یہی کہا نا اللہ نے کہا کہ میں مال کسی کو زیادہ کسی کو کم ہے وہ ان تمام سرداریوں سے مال سے حکومت سے دنیاوی اقتدار سے وہ بہتر اور وہ کیا ہے قرآن وہی قرآن جس کے لئے پیچھے اللہ نے فرمایا تھا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں وظاہل قرآن کی کوئی حدیث اپنے ذہنوں میں دہرہ لیجئے آج میں آنے بات کروں گی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والو گھروں کی چھتیں ان کی سیڑیاں جس سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں ان کے دروازے ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے اور اگر بنا بھی دیتے تو کیا ہوتا یہ محض حیات دنیا کا فائدہ اور مطا ہیں آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت براتا ہے ذکر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے طور بھی سکھایا جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت براتا ہے اور ذکر کس کے شکل میں ہے نماز قرآن تسبیحات مسنون دعائیں نماز کے بعد کی مسنون دعائیں یہ سب ذکر الہی کی شکل ہیں اور چلتے پھرتے تسبیحات تو اللہ فرمارے کہ جو جس کے دل میں اللہ کی یاد اور لبوں پہ اللہ کا نام نہیں رہتا اللہ کے ذکر سے اس کی نصیخت سے اس کی یاد دہانی سے غفلت براتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان کیا بن جاتا ہے پھر وہ جو ہم عمر بھی ہو وہ ہم نشین جو ہم عمر بھی ہے ہم اثر بھی ہے ہم خیال بھی ہے ہم مزاج بھی ہے ہم پیالہ بھی ہے ہاں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا سب اسی انداز اور اس طریقے سے ہم مشرب بھی ہے ہاں اٹھنے جاگنے کے طریقے ایک جیسے ہیں تو پھر شیطان کو اس کے پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان پھر اس کا رفیق بن جاتا ہے پھر یہ شیطان کیا کرتے ہیں شیطان ایسے لوگوں کو راہی راست سے آنے سے رکھتا ہے اور وہ انہیں اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یاد رکھئے جن لوگوں کو ذکر سے غفلت ہے جو نماز سے غفلت کر رہے ہیں قرآن سے تعلق میں دوری برت رہے ہیں اور اپنی زبانوں کو ذکر سے غافل رکھتے خدیث کے الفاظ کے ہیں ایک حصے پر شیطان اور ایک حصے پر فرشتہ جب وہ ذکر کرتا دیا دل اور پھر وہ شیطان جو ہے وہ قرین وہ ہم نشین وہ ساتھی ہو جاتا ہے وہ ماضی کے سہانے خواب دکھاتا ہے وہ ماضی کی امیدیں لگاتا ہے وہ مستقبل میں امیدیں دلاتا ہے مستقبل کی آرزویں یاد کراتا ہے اور پھر ماضی کے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے حال میں لوگوں کی نیکیوں کو چھوٹا کر دکھاتا ہے اور وہ شخص کیا سمجھتا ہے مان ٹھیک تو کر رہا کتنے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے جو قرآن نہیں پڑھ رہے وہ اپنے روائیوں کو کیا غلط سمجھتے نہیں اپنے روائیوں کو ٹھیک سمجھتے آپ نے کتنے بے نمازیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کو نہیں فرق پڑتے اللہ کو نہیں چاہیے نمازیں اللہ کو ہمارے اخلاق چاہیے ہمارے معاملات چاہیے ہم رشوت نہیں کھاتے ہم بیمانی نہیں کرتے ہم دھوکہ نہیں کرتے ہم فراڈ نہیں کرتے ہم زنا نہیں کرتے ہم شراب نہیں پیتے بس اس کو نہیں چاہیے ہماری اٹھک بیٹھک یہ کس نے سمجھا دیا شیطان اس کا ہم نشین ہے جو اس کو یہ بے نمازی حالت ہونے کے رویہ کو بھی سمجھا دیتا کہ تو ٹھیک کر رہے کتنی دیر آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہوتا تو تو بڑا ہی برا ساتھی نکل عقیدہ ولا اور برا کس کو بلی بنانا ہے کس دشمن ہی کرنی ہے ایمان کی تکمیل کا پیمان من حب اللہ وابغز اللہ وات اللہ ومان اللہ فقد استقمل الیمان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغز کرتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ کی خاطر روکتا ہے وہی اپنا ایمان مکمل کرتا ہے اس نے اپنا ایمان برواد کر لیا اس وقت ان سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لئے کچھ بھی نفع بخش نہیں تم اور تمہارے شیعتین عذاب میں مشترک اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سنائیں گے اندوں اور سری گمرائی میں پڑے وے لوگوں کو راہ دکھائیں گے اب تو ہم ان کو سزا دینی ہے خواہ تم دنیا سے اٹھا لیں تمہیں آنکھوں سے انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے ایک بہت بڑا شرف ہے قیامت کے دن یہی کتاب جو بہت بڑی شرف ہے یہی کتاب ہے جو جو قبر میں تنہائی کا ساتھی بنے گی یہی کتاب ہے جو قبر میں نور کا روشتی کا ذریعہ بنے گی یہی کتاب ہے جو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھائے گی اور کچھ لوگوں کو گرائے گی یہی کتاب ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا قیامت کے دن قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی نہیں ہوگا یہی کتاب ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا قیامت کے دن قرآن ایسا شافی ہوگا کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے یہ کچھ لوگوں کے حق میں خجت ہوگا یہ کچھ لوگوں کے خلاف اللہ ہمیں اس کی سفارش کا حق دار بنانا یہ سایہ بھی ہوگی یہ سفارش بھی کرے گی یہ نور بھی بنے گی یہ سکینہ بھی بنے گی تو یہ کتاب تو تمہاری اور تمہاری قوم کے لئے بہت بڑا شرف ہے اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب تہی کرنی ہوگی اللہ من فعنی بما علمتنی وعلمنی ما یلضعنی وزدنی علما اللہ انی اصالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متقبلا تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدای رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ تھٹھے مارنے لگے ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں ہر عذاب کے موقع پر آپ کو پتہ ہے بار بار عذاب آتے تھے کس شکل کے عذاب کبھی اس کی طاقت کو پہچانتے تھے اس کے تعلق بالقرآن کو پہچانتے تھے سب کچھ پہچانتے تھے لیکن دھیٹ اور زدی ہونے کی وجہ سے رویہ ویس اپنے رب کی طرف سے جو منصف تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے دعا تو کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے مگر چوہی ہم ان پر سے عذاب ہٹاتے وہ اپنی بات سپھر جاتے ایک روز فیرون اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے یہ نہرے میرے ماتحت نہیں چلتی کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص زلیر اور حقیر ہے اور اپنی بات کو کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اترے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آیا فیرون کی فیرونیت اور فیرون کا تکبر کیا تھا وہ کیا کہتا تھا کہ یہ مصر کی زمین میری زیر حکومت ہے اس میں نظام میرا چلے گا اس میں مرضی میری چلے گی اس میں حاکمیت اس میں قانون اس میں دستور اس میں احقامات اور پالیسیز میرے اجنڈا میرا چلے گا یہی اس کی الوحیت تھی اور یہی اس کی فیرونیت تھی اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت نہیں فیرون کا دعویٰ تھا کہ زمین میری ہے اور میری حاکمیت اور میرا سسٹم اور میری کانون اور میرا دستور چلے گا مشکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے یہ باتیں فیرون نے بھی یہی کی تھی کہ اس نبی پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے اس نبی کے ساتھ پرشتے کیوں نہیں اترے مشکین بھی یہی کہتے تھے دو بڑے سرداروں پر کیوں نہیں آیا فیرون کا انجام بتا کے مشکین کو جھنج جوڑا جا رہے اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا انہوں نے اس کی عطاعت کی درحقیقت وہ فاسق تھے آخر کار جب انہوں نے ہمیں غزبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اللہ قوموں کی غلط رویوں کو دیکھتا ہے درگزر کرتا ہے مولت دیتا ہے لیکن پر جب کوئی قوم ایسی غلط روی کرتی ہے کہ اس سے وہ غزبناک ہو جائے تو پھر وہ اس کو نیست و نابود کرتا اللہ ہمیں اس غلط روی سے کٹھا کر گھرک کر دیا اور باد بالوں کے لئے پیش رو نمونہ عبرت بن آکھے رکھ دی جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے بابود اچھے یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحسی کے لئے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہی جھکڑ لو ابن مریم اس کے سوا کچھ ناتا کے ایک بندہ تھا جس پر ہم نے نام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لئے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں اور زمین میں تمہارے جانرشین ہو اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے بس تم اس میں شک نہ کرو میری بات مان لو یہی راستہ سیتا ہے ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس رستے سے روک دے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سہری نشانیا لیے آئے تو اس نے کیا کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لائیا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جس پہ تم اختلاف کر رہے ہو لہذا تم اللہ سے درو میری عطاعت کرو ہر نبی نے تقوی اور خوف کا مطالبہ اللہ سے اور عطاعت اور اتباع اپنی کرنے کا حکم دیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تمہیں بات کرو یہی سیدھا راستہ ہے مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے اپس میں اختلاف کیا تب باہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے کیا یہ لوگ بار بار ان کو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں اور پیرو کاروں کی نافرمانیوں کا اندام بتا کے دکھا کہ مشرقین مکہ کوئی جھنجوڑا جا رہے اور پھر سوال کیا جا رہے کہ ساری رودادیں دیکھنے سننے جاننے سمجھنے پڑھنے کے بعد کیا اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک وہ قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوست کے دشمن ہو جائیں اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا میرے بندوں تمہارے لئے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بینیاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا کیسے ان کے آگے سونے کے تھال ساغر کردش کرائے جائیں گے ہر من بھاتی من بھاتی کس کو ملے گی جو رب پسند زندگی گزارے گا زندگی گزارے گا اسے نا پسند آخرت ملے گی ہر من بھاتی نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی کہا جائے گا اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے تم اس جنت کے وارث کیوں بنے تمہارے ماں باپ نیک تھے تم نبی کے پیروکار تھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے تم نے کلمہ پڑھا تھا نہیں کیوں ان آمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہاں بقصرت وواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ رکھیں مجرمین اللہم اللہ تجل منہم تو وہ ہمیشہ جہنم کی عذاب میں رہیں گے کبھی ان کی عذاب میں کمی نہیں ہوگی وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے جہنم کے بہت سے عذابوں میں سے ایک عذاب وہاں کی ہمیشگی ہوگی ایک عذاب وہاں کی ہمیشگی ہوگی اور یہ ہمیشگی مایوسی کے عذاب کا ذریعہ بنے گی کہ جب جہنمیوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے آج دیکھیں کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو شفا کی امید ہوتی ہے ایک شخص قید ہوتا ہے تو اس کو رہائی کی امید ہوتی ہے عمر قید کرنے والا کیا جانے والا مایوس ہو جاتا ہے اور کینسر کا مریض اور پھر وہ بیماریاں جن کے شفا نہیں ہے ان کی مرض میں مبتلا ہونے والا مایوسی کا شکار تو جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب وہاں کی ہمیشگی اور اس ہمیشگی کی وجہ سے مایوسی کا عذاب وہ ایک ایڈڈ فیکٹر وہ مایوس پڑے رہیں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے وہ پکاریں گے اے مالک کس کو پکاریں گے اللہ کو نہیں یہ جہنم کے داروغہ کو جہنم کا نگران اور کنٹرولر ہوگا اس کو کہیں گے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے یعنی اب ہمیں مار ہی دے تو اچھا وہ جواب دیں گے تم یوں ہی پڑے رہو گے تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم اسے اکثر کو حق نا گوار تھا کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ ہی کر لی ہے اچھا سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا فرما روا عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق رہنے دو اپنے کھیل میں منہ مک رہنے دو یہاں تک کہ وہ اپنا دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہے وہ ہی آسمان میں بھی خدا ہے وہ ہکیم بھی ہے وہ علیم بھی ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان وہ ہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو پلٹائے جانے والے ہو کیسے تنہا لکج جتمونا فرادا کما خلقنا کم اول مرہ تنہا اکیلے بغیر حجاب کے بغیر رکاوٹ کے بغیر ابسٹرکشن کیسے آپ نے فرمایا کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے تم سب پلٹائے جانے والے ہو جمع ہو جاؤگے جواب نہیں دوگے پانچ سوالوں کا تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکاؤگے پہلا سوال جوانی کس حال میں گزاری جوانی کس حال میں گزاری تیس سال سے پہلے جوانی ہے جوانی کس حال میں گزاری عمر کس حال میں گزاری تیس سال کے بعد بھی اللہ نے زندگی دی تھی خوش دیا تھا فہم دیا تھا علم دیا تھا سب کچھ دیا تھا ازواج دیا تھے اولاد دیا تھے مال دیا تھا حکومت دیا تھا سب کچھ دیا تھا تمہیں باقی کی زندگی کیسے گزاری مال کیسے کمایا تھا رازق تو رب تھا کماتے تو تم اپنی رمینت سے تھے وسائل اسباب تو اللہ نے تمہ دی تھے کیسے کماتے تھے اور جو کمائے لیتے تھے مال خرج کیسے کیا چوتھا سوال اور پھر کیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اسی کے طرف تم پلٹائے جانے والے اس کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کسی کی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنیاد پر گواہی دے کون کون سفارش کرے گا اللہ کے رسول سفارش کریں شہید قرآن سفارش کرے گا روزہ سفارش کرے گا قرآن کیا کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا روزہ کیا کہے گا میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا سورہ بکرہ سفارش کرے گی سورہ لمران سفارش کرے گی اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں قسم ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے اچھا مان کے نہ دینے والوں سے کیا کرو ان سے در گزر کرو کہہ تو سلام ہے تمہیں انقریب انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد عزق دیتنا وخبلنا ملت رحمہ انک انت الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین موسیقی